الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین آتیناہم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا یمکن السناؤک ما کان حقه بعدز خدا بزرگتوی قصہ مختصر محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللذین آتیناہم الكتاب يتلونه حق تلاوتی اللہ تعالی کے حقوق کی جو تفصیلات کتاب سنت میں ملتی ہیں ان میں ایک اہم نمائی حق یہ ہے کہ اس کے آخری صحیفہ ہدایت کا احترام کیا جائے اس کی تلاوت کی جائے اس کے معنو مفہوم پر غور و فکر کیا جائے اور اس کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو مزین کیا جائے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیح قلنا لمن قال للہ ولکتابه ولرسوله ولآئمت المسلمین وعامتهم دین خیرخواہی کا نام ہے ہم نے عرض کیا کہ کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے سربراہوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے اللہ کی کتاب کے لیے ہماری خیرخواہی یہی ہوگی کہ ہم اسے اللہ کی کتاب سمجھیں اسے کتاب و ہدایت کرتے ہوئے تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب حنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں جانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے اس بندے پر جو دو رکت یا اس سے زیادہ نماز میں ہو اور بے شک رحمت برسائی جاتی ہے جب تک بندہ اپنی نماز میں رہتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور چیز کے ذریعے حاصل کرتا ہے جو اس کے موں سے نکلی ہوئی ہے یعنی اسی سے اس کی ابتدا ہے اور وہ قرآن کریم ہے کہ وہ اللہ ہی سے چلا ہے ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرآ حرفا من کتاب اللہ فرہو بہی حسنتن والحسنت بعشری امثالہا لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِيمِ لَا كِنْ أَلِفَ حَرْفٌ وَلَا مَحَرْفٌ وَمِيمَ حَرْفٌ یہ تلمیزی شریف کی حدیث ہے یعنی جو کوئی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو دس نیکی کے برابر سوا ملتا ہے لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِيمِ میں نہیں کہتا کہ علف ایک مستقل حرف ہے بلکہ علف ایک مستقل حرف ہے میم ایک مستقل حرف ہے اور لام ایک مستقل حرف ہے اگر کوئی شخص قرآن مجید کے یہ تین حرف پڑھتا ہے علف لام میم تو اس کو اللہ تبارک و تعالی تیس نیکی کا سوا بتا فرماتا ہے قرآن ترتیل سے پڑھنا قرآن و تلاوت قرآن میں ترتیل مسنون ہے خود اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَرَتْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے دیکھیں قرآن کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تجوید کی ضرورت پڑھتی ہے جس کو ہم حروف تحجی کی شکل میں یاد کرتے ہیں اور جب تک ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کے الفاظ اس کے آرٹیکولیشن پوائنٹس صحیح سے جب تک نہیں نکال پائیں گے تب تک ہم اس کو اس طریقے سے اچھے انداز سے نہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا وَرَتْتَلْنَاهُ تَرْتِيلَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اور کہیں فرمایا ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا آسان زبان میں اس کو آسان کر دیا پھر فرمایا وَرَتْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے ابو دعوت وغیرہ میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے پیغمبر علیہ السلام کی قرآت کی تعریف اس طرح کی ہے آپ بڑی فصاحت کے ساتھ ایک ایک حرف نمائع کر کے پڑھتے تھے علامہ جزری فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کم مقدار میں ترتیل کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا سرات اور جلدی جلدی پڑھتے ہوئے زیادہ مقدار میں پڑھنا افضل ہے بعض سرات کے ساتھ تلاوت افضل سمجھتے ہیں چونکہ تیز پڑھنے میں حروفِ الفاظ زیادہ ہوں گے قرآن کو ہمیں اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ اس کے حروف کے الفاظ کٹنا نہیں چاہیے جب اگر ہم اس کو تیز پڑھیں تو اس کی رفتار اسی درمیان سے رہے تاکہ اس کے الفاظ کٹے نہ اللہ تعالیٰ بوقت قرآن رونے والوں کی تعریف کر رہا ہے فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہار پر نازل کرتے تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا پھٹ جاتا صحیح ہے ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے رو برو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اچانک کیا دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئیں قرآن پاک کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے بشرت ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے تجوید کی ضرورت پڑتی ہے عربی کا ایک قول ہے فَكُلُّ مَنْ جَوَّدَ جَوَّدَ عُقْبَاهِ یعنی جس نے کلام اللہ کو تجوید کے ساتھ پڑھا اس نے اپنی آخرت کو سمالا وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنْ جَوَّدَ عَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ